ہم دس دن پندرہ دن پہلے ان کو جو چیک بھیجنا ہے جو پیسے بھیجنا ہے جو کچھ جو ہے بھیجنا ہے وہ اس سے پہلے سے ہمیں انتظار کریں تو اس لیے جو ہے یہ والدین کی اوپر انفاق کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فرمایا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین جو تم نیکی سمجھ کر کے خرچ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلا آپ کس کا ہے آپ کے والدین کا ہے ایک صحابی آیا نوجوان عمر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب مجھ سے بہت زیادہ مالی مطالبات کرتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا سا ہوا کی بہت شکایت کر رہا ہے اپنے والد کی تو اس کا والد اس سے واقعی کوئی ضروری مالی مطالبات کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اچھا آپ نے والد صاحب کو بولا تو ان کے والد آئے ان کے والد کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا بوڑے ہیں کہ اس کو چلنا مشکل ہو رہا ہے وہ لاٹھی ٹیک کے آہستہ 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 آہ رہے ہیں اس کی اس حالت کو دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بابتا ہے اور آنکھیں بھیتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد سے مخاطب ہوئے کہ یہ بچہ آپ کا یہ شکایت کر رہا ہے اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے جب میرے جسم میں قوت تھی جب میں کما سکتا تھا میں نے کبھی اس سے مانگا نہیں تھا میں نے اس کے لئے ہاتھ نہیں کلایا تھا اور جب میرے اندر قوت تھی میرے حساب کام کرتے تھے میں محنت کرتا تھا میں کماتا تھا میں لا کر کے اپنی اولاد کے سامنے پیش کر دیتا تھا میں ان کی اوپر خرج کرتا تھا میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں دو روپیلی بچا کر کے پیچھے رکھوں اور آج جب میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں میرے جسم نے کام کرنا ختم کر دیا ہے اور مجھے کوئی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کو کہتا ہوں کسی ضرورت کیلئے تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ معلومتالبات کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا یہ دوسرا رخ سنا اس صحابی کو ڈانٹا اور فرمائے تو اس بات کی اس بات کی تو شکایت کرتا ہے انتا ومالک لہبی کا تو اور تیرا سارا مال اور جائدار اس کا مالک کون ہے تو نہیں ہے تیرا باپ اس کا مالک ہے تیرے مال کا مالک کون ہے اور تیرا مالک کون ہے تیرا باپ ہم ذرا اپنے رویوں کو تو دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں رویہ آج ہمارے معاشرے میں رویہ ان مسلمانوں کے کدر چاہ رہے ہیں پانچویں بار الادل فی المعاملہ والدین کے ساتھ عدل اور انصاف کرنا ہے معاملے میں ڈے ٹو ڈے لائف میں خاص کر جب اس میں ہماری اولاد بھی آ جاتی ہے بیوی بھی آ جاتی ہے اپنی ایک فیملی ہماری ہو جاتی ہے اس کے باوجود والدین کے ساتھ عدل اور انصاف کرنا ہے ان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے اللہ نے حکم دیا ان اللہ یا امرکم بالعدر والحسان اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کرنے کا اور ایک حدیث کے اندر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِرُّ اَبَاَكُمْ تَبِرُّكُمْ اَبْنَاَوْكُمْ اے میرے امتیوں تم اپنے والدین سے نیک سلوک کرو اچھا سلوک کرو احسان کا سلوک کرو تَبِرُّكُمْ اَبْنَاَوْكُمْ تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار ہوں گی لیکن اگر ہم اس کو الٹا کر لیں گے اپسائیڈ ڈاؤن کر دیں گے تو پھر وہ ہوگا جو آج ہمیں معاشرے میں شکایتیں قدر آئیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں شاید ہم نے اپنا رول وہ صحیح سے پھلے نہیں کیا یا نہیں سمجھا تو اس لیے عدل اور انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے بچوں کو بھی حدود سمجھائیں یہ میں اور آپ سمجھائیں بیگم کو بھی سمجھائیں میرے والدین ہیں وہ میرے لیے سرکتاج ہیں اس زندگی میں آنے کے لیے کا میرا واحد سبب اللہ کی ذات کے بعد کون ہے والدین میرے وہ والد ہیں جس نے جنہوں نے سارے سارا قربان کر کے اپنی ساری طگ و دعو محنت پیسہ مال دولت وہ کس کے نام کرتے ہیں جب اس دنیا سے جانتے ہیں والاد کے نام کرتے ہیں والاد ان کو بلکہ ڈھلا دیں کہ دو ٹائم کی روٹی دینے کی بھی اولاد کے نہ اس کی متحمل نہ ہو سکیں تو اس لیے وہ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی کہ والدین کے حکم کون سے ہیں بیوی کے کون سے ہیں اولاد کے کون سے ہیں اور ہر ایک کو اس کا حکم ہے وہ برابر اور پورا ملنا چاہیے نمبر چھے جب والدین نراز ہو جائیں غصے میں ہو جائیں کچھ خفہ ہو جائیں کسی وقت بڑھاپے کا تقاضہ ہے بڑھاپے میں جا کر بندہ چڑھ چڑھا ہو جاتا ہے ٹینس ہو جاتا ہے بعض وقت پریشان ہو جاتا ہے کئی وسوسیں اس کے انسان کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں صحت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے پتہ نہیں کتنی کتنی بیماریوں جسم میں درد ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں اس لئے وہ بندہ چڑھا اور بے چین ہوتا ہے اور اس کو غصہ آ جاتا ہے ہمیں کیا فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تم اپنے والدین کو اپنے والد اور والدہ کو اُف بھی نہیں کر سکتے ہو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ اُف تو ہم جانتے ہیں نا یہ تو کچھ چیز بھی نہیں ہے بچے والدین کے ساتھ جو کرتے ہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کانوں کو ہاتھ لگائے اور اللہ سے پنام آگے کہ ہمارے روئیے کدھر جا رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے آپ اُف تک بھی نہیں کریں یہ بھی شکایت میں آئے گا اللہ کیا اس میں بھی پکڑو گی کہ اُف کیوں کی تھی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان کو مت ڈانٹو ہر روز اخبار میں کہاں نا رہے ہیں بچے نے والدین کو گھر سے نکال دیں مارا ان کو میں اس سٹورز جانتاں بچے نے والدہ کو مارا والد کو مارا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمارے ہیں اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُطُوقَ الْأُمَّهَاتِ اللہ نے تمہارے پر حرام ٹھہر آیا ہے اللہ نے جیسے شراب حرام ٹھہر آئی زنا حرام ٹھہر آیا اور کتنے گناہوں کو حرام ٹھہر آیا فرمایا والدین کی نافرمانی تمہاری والدہ کی نافرمانی تمہارے پر جو ہے وہ حرام ہے کس نے ٹھہر آئیے اللہ نے ٹھہر آئیے ایک حدیث میں جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے تھے فاپس میں یہ واقعہ سنایا اور فرمایا اس دن کہ نہیں وہ شب برات سے متعلق ہے کہ اس رات یا شب قدر سے متعلق ہے کہ اس رات سارے لوگوں کی مغفرت ستائیس کی اور رمضان کو شب قدر کو سب لوگوں کی جو ہے مغفرت ہو جاتی ہے سوائے تین لوگوں کے فرمایا تین لوگوں کی اللہ مغفرت اس رات کو نہیں کرتا وہ کون بدبخت ہیں تین فرمایا ایک وہ جو والدین کا نافرمان ہے ایک وہ جو شراب کا عادی ہے ایک وہ جو احسان کرتا ہے نیکی کرتا ہے پھر لوگوں کو جتلاتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہاں سے ایسا کیا تھا پھلاں کام کیا تھا پھلاں تمہارے میں کام آیا تھا اور عذیت دیتا ہے لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ نیکی کر کے ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو فرمایا یہ تین فلاسط ان لاید خرون الجننت یہ تین لوگ جننت میں داخل ہیں نمبر سیم لا ترفا سوتتا اندہما ان کے پاس آپ آواز بلند نہیں کر سکتے ہیں کوئی حق نہیں ہے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں میرے والد صاحب کا موقف یہاں غلط ہے it might be right آپ کے والد صاحب کا موقف والدہ کا کبھی غلط ہو سکتا ہے by the end of the day they are humans وہ انسان ہیں لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنی آواز کو بلند کریں اپنے والد یا والدہ کے سامنے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی والدہ پہ ہاتھ اٹھیں ہم ان کو گالی دیں ہم ان کو برا بھلا کہیں ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ان کو دیکھیں آپ جانتے ہیں ان اولادوں کو جو اپنی ماں اور باپ کی پر پسٹول ایسے کر لیتے ہیں جو اپنے باپ کے گریبان سے پکڑتے ہیں جی ہاں یہ معاشرے میں آج مثالیں معجوم تھیں جب ایمان کمزور ہوا انسان کا رب سے حیاء ختم ہوا تو آپ صرف سبب نے فرمایا تھا کہ اذا لم تستحیے فسنع ماشیر جب انسان کے اندر سے حیاء اٹھ جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ اس لئے اللہ نے فرمایا تو جو بھی کرتا ہے جنیا میں کر لے وَإِلَيَّا الْمَصِیرِ تیری واپسی تو پھر میرے پاس ہی ہوگی نمبر آٹھ خدمت ہما عند قبر السننہ ان کی خدمت کرنا جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ہم کیا کرتے ہیں جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اسی وقت ہم ان سے جان چھوڑانے کی کوشش ملتے ہیں چھے بھائی ہیں سات بھائی ہیں ماشاءاللہ ساتوں میں سے چھے پانچ بھائیوں میں سے والدین کو پھیرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے یہ ہو رہا ہے ہمارے سسائیٹی میں ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندانوں میں یہ ہو رہا ہے بھائی والد اور والدہ کہاں جا کر کے ٹھہلتے ہیں میں یہ پچر دیکھ رہا ہوں سسائیٹی میں کوئی بہن ان کو پناہ بیٹی ان کو پناہ دیتی ہے کوئی بیٹا والد اور والدہ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہم تھوڑا سا پچر کو ایسے گھمائیں جسٹ میرے بھائیوں پندرہ بیس پچیس دیس سال کا شرط پر رہا تھا جب میں اور آپ اس ایج کو پہنچیں گے then what تب میرے اور آپ کی اوپر کیا گزرے گی اور ہم کہتے ہیں ہمارے پریویسی متاثر ہوتی ہے ہمارے بچے سو نہیں سکتے ہیں ہمارا فیملی کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے کیوں والدہ ہیں والد ہے وہی تو ٹائم تھا کہ جب ان کو خدمت کی ضرورت تھی آپ مجھے بتائیں جب بچہ دیر دو سال کا ہوتا ہے مام آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کو اپنے ماں تصور ہی نہیں کر سکتی کہ ایک رات کے لیے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے دوسرے کمرے میں سلا دے اور خود دے جس معاشرے سے ہم آ رہے ہیں اسلامی تعلیمات میں مام یہ کر سکتی ہے کہ چھے ماں کا تین ماں کا بچہ ماں کا آپریشن سے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کہتی ہے نہیں اس کا پیٹ پھٹا پڑا ہے سارا تین مہینے وہ بستر سے شہر اتر نہیں سکے گی لیکن وہ کہتی نہیں میرا بچہ میرے پاس ہی لیٹے گا میرے بچے کو میرے سے دور مات رہتا یہ ماں تھی جب اس کو اولاد کی ضرورت تھی تو اولاد نے کیا کہا والدین کو وزٹ کرنا ان کے پاس جانا اگر ساتھ رہ کے رہ رہے ہیں الحمدللہ یہ خود قسمتی ہے اور ساتھ بھی رہ رہے ہیں آپ جاپان میں والدین پاکستان میں ہیں دبائی میں ہیں کسی دوسرے ملک کے اندر ہیں آپ ان کو برابر وزٹ کریں جب جب موقع ملتا ہے جب فننشلی حالات ماری طور پر اجازت دیتے ہیں تو لمبا مقفہ بیچ میں نہ کریں ساتھ میں فون برابر کرتے رہیں یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے سکائپ موجود ہے آپ تو پیسے بھی نہیں لگتے ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کا بھلا ہو کوئی عزور اور بہانہ نہیں ہے صرف ہم ویلنگ ہو یہ کام کرنے کے ان کو اپنے پاس بولا لیں ہر چار چھے مہینے بعد آٹھ مہینے بعد سال میں ایک دفعہ دو دفعہ بولا ہم بطور اولاد وہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کریں ان کو وہ فیلنگ دینے کی کوشش کریں آپ فون پر اپنی ماں اگر پاکستان میں اس کے ساتھ پنگرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ بات کریں اس کی تھوڑا سا دل کی بات ہے اس کی سنیں دیکھنا وہ کیسے رو پڑتی ہے وہ چاہے گی یہ پسند کرے گی کہ اس کا بیٹا بات سن رہا ہے کیونکہ گھر میں شاید کوئی وہاں جو محول ہے وہ اس کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے وہ اپنے دکھڑے کسی کو سنانا چاہتی ہے پرمان کوئی سن نہیں رہا ہے آپ آدھا گھنٹہ پھول کر لیں کیا فرق پڑے گا تہین نکالے اپنے والدین کی غلطی کو بھول چوب کو کمی کو تائی کو اوور لوگ کر دیں صرف نظر کر دیں ایسے کر دیں جیسے انہوں نے کچھ نہیں کیا کوئی بات نہیں میرے اور آپ کے بچے بھی تو اتنے بیسیوں حرکتیں دن میں کرتے ہیں جن سے میں اور آپ اگری قطر نہیں ہوتے کیا کرتے ہیں ہر حرکت پہ بچے کو ہر غلطی پہ ہم پکڑتے ہیں کیا اس کا گریبان اور چانٹہ لگاتے ہیں کتنی باتیں بیگم کے ساتھ ایسی ہو جاتے ہیں وہ میری نہیں سنتی ہیں اس کی نہیں سنتا then what ہر دفعہ نتیجہ کیا ہوتا ہے لگائی ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ایک دوسرے کیلئے تھوڑا روم رکھتے ایک دوسرے کو جگہ دیتے ہیں اس کی غلطی کی گنجائش پیدا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کوئی بات نہیں بچہ ہے اس نے کیا سا کر لیا جب میمار آپ چھوٹے تھے اور ہم کبھی بازار گئے جیسے کہاں نہیں ہے بہت ساری جیگہ تو ہم کسی دکان کے پاس سے گزرے تھا ہونے والے سر سے کہے جی یہ کیا ہے اچھا پھر یہ کیا ہے یہ کتنے کا ہے اس کیلئے کی کیا خیمت ہوگی پھر یہ کیا مجھے آپ لے کے دے سکتے ہیں ہم بیسیوں سوال کرتے تھے آج وہ دوسری دفعہ پوچھیں دوسرے سے تیسری دفعہ بس پھر تو جوان کے برداشت کی حد ہو گئی کہ بڑے والدی